بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا انہیں دیکھ کر رشک کرتی تھی ایک دوسرے کے قرب کے بغیر تو چین بھی نہ پاتے تھے مگر طبیعتوں کے لیاز سے ایک دوسرے سے قطع مختلف تھے خانود نیائیتی پرسکون اور کسی بھی حالت میں غصہ نہ کھانے والا تو بیوی نیائیتی تیز اترار اور معمولی سے معمولی بات پر بھی غصے سے بڑک اٹھنے والی تھی فرنڈز ایک بار دھونوں میاں بیوی ایک بحری سفر پر نکل کھڑے ہوئے جہاز کئی دن تک تو سمندر میں پرسکون طریقے سے چلتا رہا مگر ایک دن اسے طوفان انہیں آگے رہا ہوائیں مخالف ہو گئیں اور موجوں کے طلاع تم نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا طوفان سے سمندری پانی جہاز کے اندر تک بھر گیا جہاز پر موجود مسافروں کے چہروں پر پریشانی تھی جہاز کا کپتان بھی اپنی پریشانی نہ چھپا سکا اس نے مسافروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ موجودہ حالات میں تو اللہ کی طرف سے کوئی موجزہ ہی جہاز کو اس طوفان سے نکال سکتا ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ اب میرے بس کی بات نہیں فرنس کپتان کے اس بیان سے مسافروں کے دلوں میں بچنے کی رہتی سہتی امیدیں بھی دھم توڑ گئیں موت کو قریب پا کر مسافروں نے خوف سے چیخنا اور چلنا نہ شروع کر دیا اس شخص کی بیوی پر تو کوئی جنونی کفیت تاری ہو گئی اسے تو کچھ بھی نہ سوج رہا تھا کہ وہ کیا کرے بھاگتے ہوئے اپنے خامد کے پاس پانچی کہ شاید مسئبت کی اس گھڑی میں فرار و نجات کے لیے وہ کوئی بہتر حال جانتا ہو یہ دیکھ کر تو اور بھی اسے غصہ اور تیشہ گیا کہ گرد و نوام مسافروں کے آہ و پکار سے مچی قیامت سے بے تعلق اس کا خامد حسب سابق پرسکون طریقے سے بیٹھا ہوا ہے بھیوی نے جلا کر خامد کے گربان میں ہاتھ ڈالا اور اسے جنجوڑ ڈالا اور چیختے ہوئے بولی کہ تم کیسے بے ایس انسان ہو اچانک خامد کی آنکھوں میں سکون کی جوہ غصے کے احساب لکھائی دیئے اور اس نے اپنی جیب سے ایک خنجر نکال کر بیوی کے سینے پر ٹکا دیا سپاٹ چہرے اور خرچ کے لہجے میں اس سے پوچھا اب بتا اس خنجر سے ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں بیوی نے خامد کے چہرے پر آئی ہوئی خونخواری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا بلکل بھی نہیں خامد نے پوچھا کیوں تو بیوی نے جواب دیا کیوں کہ یہ خنجر ایسے ہاتھوں میں ہے جو اس سے پیار کرتا ہے اور اسے یقین ہے کہ ان ہاتھوں سے کبھی بھی اس پر یہ خنجر کا وار نہیں ہوگا خامد نے مسکراتے ہوئے کہا بلکل اسی طرح ہی تو میری مثال ہے یہ خونخوار اور پرحبت موجہ اس ہستی کے ہاتھ میں ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھے ان ہاتھوں پر پورا بروسہ ہے پھر ڈھرنا کس بات کا اگر وہ ذات پاک ان سب موجوں اور طوفانی ہواوں پر مکمل تسلط اور قابو رکھنے والی ہے تو پھر ہمیں ڈھرنا کیسا فرینڈز اس کہانی کا مقصد کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ بھی زنگی کے موجوں سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اور حالات آندھیوں کی مانت تمہیں مخالف سمتوں میں دکھیل دیتے ہیں تو مت ٹرئیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے پیار کرتا ہے وہی تو ہے جسے ہر طوفان اور آندھی پر مکمل قدرت ہے کہ وہ تمہیں اس سے بھی زیادہ جانتا ہے جتنا تم اپنے آپ کو جانتے ہو وہی تمہارے مستقبل کو سمارے گا جس مستقبل کا تو تمہیں کچھ پتا نہیں مگر وہ تمہارے ہر ہر رات سے واقف ہے اگر تمہیں بھی اس سے پیار ہے تو اس پر پورا بھروسہ کرو اور اپنے سارے معاملات اس پر چھوڑ دو کیونکہ وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے